اسلام علیکم پیارے ویورس آپ کیسے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک الگ جگہ لے کر جاری ہوں یہاں پر ہم کبھی نہیں آئے یہ درغازی خان کا نورنگ شاہ دربار ہے اور میں یہاں خود بھی فرس ٹائم آئی ہوں آپ لوگوں کو بھی لے کر آئی ہوں اگر کوئی یہاں سے ہے تو وہ جانتا ہوگا اس کو نہیں تو باہر بیٹھے لوگ بھی میری ویڈیو میں اس کو دیکھ سکیں گے میں خود بھی پہلی دفاعی ہوں پیارے ویورس یہ نورنگ شاہ کربلا ہے یہاں پہ سارا یہ ایریا کبرستان کا اسی کے ہاتھے میں آ رہا ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے میں پڑھتا ہے مجھے ہسٹری کچھ بھی نہیں معلوم نہ میں کچھ بول سکتی ہوں بس آپ کو دکھا سکتی ہوں کسی کے اگر یہاں سے نسبت ہے ظاہر ہے ان کے بھی مرید وغیرہ ہوں گے ہر جگہ پہ یہ اہلِ تشریح کا کوئی وہ ہے کبرستان ہے یا کربلا ہے جو چیز بھی ہے یہ اہلِ تشریح سے ہے یہ باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ ساری کبریں ہیں ان کے آپ دیکھیں یہ اس کا گیڑ ہے اور یہ اندر سارا اس کا مک پر ہوئی رہا ہے جو کچھ کی اندر ہے یہ اس کا گیڑ ہے یہ ان کے قبرستان ہے یہاں پہ یہ لوگ صفائی کر رہے ہیں ہر کسی نے مر جانا ہے ایک دن ہم دنیا کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے جہدادوں کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے اور ایک دوسرے کے مطلب خلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی انسان کا اصل مقام ہے یہی اسی مٹی میں ہم لوگوں نے مل جانا ہے موت سب کو آنی ہے اور ہم یہ بات بھول بیٹھے ہیں بستنیا کے چکر میں ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے کے چکر میں ہیں لیکن اصل مقام انسان کا یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کیا لے کر گئے ہیں ہم نے بھی یہی کچھ لے کر جانا ہے تو پلیز اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کو سوال ہے ہر انسان کو موت آنی ہے اور ہر انسان نے مر جانا ہے کسی کے ساتھ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اصل مقام یہی ہے اور ہم سب نے مر جانا ہے اسی مٹی میں مر جانا ہے یہ مزار ہے سنہری گمبد ہے اس کا کبوتر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چل کے دیکھتے ہیں دیئے جل رہے ہیں یہ کیا کرنے ہیں دیئے کیوں جلا رہے ہیں کوئی منت ہوتی ہے منت ہوتی ہے اور منت پوری ہوتی ہے مطلب یہ دیئے کتنے کتنے دن بعد جلاتے ہیں آپ لوگ جمعرات والے دن گلا جا schools شعورت میں بولی جو اہل بیعت کا دارہ ہی ہر مرات پوری ہوتی ہے یہ اہل بیعت کا دروازہ ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیعت کا دروازہ ہے کہ یہاں پہ ہر جمعرات کو دیئے جلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی دیئے جس حاجت کے لیے جلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے کہتے ہیں اہلِ بیعت کا دروازہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا واہر ان کے سٹال لگے ہوئے ہیں پھول وغیرہ ملتے ہیں اگر کوئی پھول وغیرہ لے کر جانا چاہے اندر تو ادھر پھول چیزیں بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بھی لگی ہوئے ہیں یہ اس کا ایک اور گیٹ یہ ہے اس کا یہ اس کا ہاتھ ہے ادھر سے بھی جاتے ہیں یہ یہاں کا چھوٹا موٹا سا بزار ہے اس کے گیٹ کے اوپر یہ پھول شول لگے ہوئے ہیں کوئی اگر پھول لے کر جانا چاہے اندر تو یہاں سے پھول لے سکتے ہیں یہ بھائی کی شوق ہے یہ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی پھول لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ بھی تازے پھول رکھے ہوئے ہیں گلاد بھی ہیں کلی بھی ہیں یہ اس بھائی کی شوق ہے یہ درد ان کے گیٹ کے پاس مطلب ان لوگوں نے شوق سے وغیر آئی ریڈیاں لگائی ہوئے ہیں پھول وغیرہ سب یہاں سے لے کر اندر جاتے ہیں مطلب اندر جاتے ہیں مطلب اندر جاتے ہیں مطلب اندر جاتے ہیں